موڈی جی کی اور موڈی جی کا بڑا سکسیس فول وزٹ رہا ایک طرح سے لیکن پاکستان میں کوئی خاص پوزیٹف طریقے سے نہیں لیا گیا اس کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر ٹیررزم کی بات کی اور پاکستان کی بھی بات کی اور ساتھی یو ایس پریزیڈنٹ کو بھی اپنے ساتھ اپنی سازش میں راہ کی سازش کہتے ہیں اس میں ملا لیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے جو دیفنس منسٹر خواج آسف صاحب انہوں نے بھی ایک بار پھر پرائی منسٹر موڈی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے لیکن اس بار ایک چیزیں ہم نے دیکھی کہ چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پوزیشن عمران خان کی تو سب لوگوں نے پاکستان کے اندر جوے نیگٹیو کمنٹس ہی دیئے اور کہا کہ جی وہاں کی جو مائنورٹیز پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی اور ٹیررزم کی بات کی آپ کیا کریں گے پہلی بات یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک کٹھی ہو گئی ہے یہ لازمی ہے اگر انڈیا میں بھی ایسا کچھ ہوگا تو ہماری بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ ہی کٹھی ہو جائے گی کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے اس کے اس کے مضبمت کرنی چاہیے یعنی مرمت کرنی چاہیے مضبمت کرنی چاہیے جو بھی کرنا چاہیے کرنا چاہیے but as far as as far as this statement ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رو نے ایک statement دلا دیا بیٹل بھی اس کی شادش میں آ گیا ہے آپ سبجھئے کہ رو that means پھر تو آئیسے کچھ بھی رہی ہے اس کے سامنے رو کے سامنے اگر ہر چیز را کرا رہی ہے را not را جب ہر چیز ہی را کرا رہی ہے تو را تو پھر آئیس تو وہ تو پھر آئیسے سے سی اوپر ہو گئی بھی بیٹل کو بھی را کی بات سلی پڑتی ہے کمال کے لوگ ہیں آپ کے جیسے جوکر پالے ہوئے نا آپ لوگوں نے بھی بجٹ بھی دیتے تو گذہوں کے لیے دیتے ہیں تو 75 سالوں سے یہ چورن بیچتے آ رہے ہیں یہ لوگ صرف اس لیے کی بھی ہمارے بدنام کیا جا رہے ہیں بھی آپ کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کا پردھان منتری وہ خود بولتا ہے کہ ہمارے یہاں تیس سے لیکھے چالیس زار اگروادی ہمارے کنٹری میں ہیں اور ہر ایک آگنائزیشن کی جو سی اوز ہیں وہ آپ کی کنٹری میں ہیں تو آپ کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے بھی آپ کا تو ایسی نام بہت ہے دنیا میں اس چیز کے لیے تو اس کے لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ بائیڈن کو یا موڈی جی کو بولنا چاہیے تھا یا بولنے کی ضرورت بھی تھی اس کے بارے میں it's a known fact it's only a messaging آرزو جی اپنی سمجھئے بات کو موڈی جی کا جو ٹرپ تھا ایک پرپس تھا اس کے بیچے کہ ہمیں تنگ نہ کرو ہم ترقی کر رہے ہیں اور جو ہمارے against کوئی بھی حرکت کر رہا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے بڑے پیار سے پاکستان کا نام لیے بھی نا انہوں نے بول دیا کہ بھئیہ یہ terrorism جو آپ کا state کا ایک policy ہے ہم برداشت نہیں کریں گے اگر ہمارے لیے کیا تو آپ اپنے لیے جو مرضی کرتے ہو ہمیں مطلب نہیں ہے اور پھر دوسرا جو پاکستان والے بولتے ہیں منارٹیز کے لیے انڈیا میں کہ منارٹیز کے حق چھنے جاتے ہیں ان کے ساتھ atrocities ہوتی ہیں ان کے human rights دیئے نہیں آتے صحیح کہتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ یہاں پر منارٹیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بٹ جو میں بلاؤں دھیان سے سننا اس کو منارٹیز کے against ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پاکستان والے سے چورن بیشتے ہیں آپ کے یہاں جو ریڈکلائزڈ ہیں جو دماغ سے فیرے ہوئے ہیں جو ہندوستان کو ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں ان کے ساتھ سکتی سے ڈیل کیا جاتا ہے اور موڈی جی نے یو ایس کے کانگریس میں کھڑے ہو کر بولا کہ terrorism and radicalism جو ہے اس کو ساتھ ہم جیسے ڈیل کر رہے ہیں ویسا ہی کریں گے تم نے جو کرنا کر لو تو that means کہ اگر ہمارے یہاں پر atrocities ہوتی ہیں جو یہ radicalized ہیں جو دماغ سے پاگل ہیں جنہوں نے گزوہ ہند کرنا ہے ان کے ساتھ وہی حال ہوگا جو ہم کر رہے ہیں اور یہ ہوتا رہے گا it doesn't matter کہ وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے یہ کونسی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے یہ کوکرچ ہے ہمارے لیے اور ہمارے یہاں پر کوکرچ اب آتا ہے اسے ہم چپل سے جوڑ سے مار دیتے پیار کی نیچے رکھ کے that's all we are going to do so یہ جو آپ کے یہاں پر راگ ہے نا یہاں پر کہ جی minority is against ہے no it is against radicalized پاگل اور یہ کام یہاں پر بند نہیں ہوگا اور یہ جو یو پی میں ہم نے ابھی کیا ہے آپ سوچ کے دیکھئے 75 سالوں سے یو پی کے اندر terrorism کا ایسا بول بالا تھا گنڈا راج تھا وہاں پر آج پانچ سالوں میں وہاں پر کائے پلٹ گئی ہے میں پچھلے سال جب انڈیا میں گیا تھا I went to a meть جو راحل گاندی کی پہلے constituency ہوتی تھی جہاں سے انہوں نے بھگا دیا اس کو وہاں پر عرضو جی اتنا برا حال تھا کہ لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے اور آج وہاں پر freedom ہے وہ کہتے ہیں کوئی آکے دکھائے ہم کاٹ دیں گے ملکہ یہ لوگوں کے اندر بھی یہ وشواہت آ گیا کہ ہم اب یہ بتمیزیاں برداشت نہیں کریں گے سو یہ جو راگ آپ کے country میں ہے وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ یہ چورن بکتا ہے پاکستان کے اندر اور یہی چورن یہ باہر باہر باقی world میں آ کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خریبتا کون ہے آپ کا چورن صرف آپ کے country میں بکتا ہے مگر سر ایک چیز دور ہے سر اس میں یہ صرف بات پاکستان کی نہیں ہے اندرستان سے بھی جو پوزیشن ہیں آپ کے آنکھی وہ بھی کچھ عجیب عجیب ورکتیں کرتے ہیں ایسے خیر مجھے وہ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی اس کا ہرکے زیادہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب لوگ میرے پیچھے پڑ دیں نہیں میں نے کچھ کانگریز کو کہہ دیا لیکن بہت بار ہم بات کرتے ہیں آپس میں جب بات کرتے ہیں جب شو کرتے ہیں یا شو سے الگ بھی بات کرتے ہیں بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ورڈ غلط بول دیتے ہیں جلدی میں یا کسی بھی وجہ سے موڈی جی نے بھی ایک دو وارڈ جو تھے انگلیش کے اس کی پرنانسییشن جاتی وہ تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی اس کے اوپر پاکستان میں تو چلے جو اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا ایک دو لوگوں کے لابا لیکن یہ کہ آپ کیا انڈیا میں اتنا مزاق بنایا گیا کہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگی یہ بات انگلیش کی بھی نہیں ہے سر کسی بھی لائنگویج کو جب کوئی بات کرتا ہے ایون اردو ہندی کو بھی لوگ سنٹائم گلت ورڈ فرنانس کرتے ہیں تو اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہے لیکن کیوں آپ کی اپوزیشن اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے اپنے ہی پرائی منسٹر کو لیٹ داؤن کرنے والی بات ہمارے لیے تو چلے دشمن ہو گیا نا ہمارے لیے تو آپ مان لیجئے کہ دشمن ہیں ہماری ساتھ جنگ ہیں ہم تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اپنے لوگ ایسے کرتے ہیں دیکھیں وہ اگر ہمارے ہوتے تو ہمارے دیش کا ایسا حال نہیں چھوڑ دیتے ابھی ان کو باہر نکال دی ہم لوگوں نے آج ان کا وضوط کیا ہے وہ اپنے ہے ہی نہیں اور سیکنڈلی جو جیسے آپ نے بولا کہ آپ تو دشمن کنٹری ہیں آپ ایسی بات کریں گے تو it is acceptable ان کے لیے موڈی جی دشمن ہے reason being ان کو اپنی ہار آگے دوبارہ دکھ رہی ہے تیسری ٹائم تو وہ فرسٹریشن کیسے نکالیں گے بھئی وہ آپ سوچ کے دیکھئے وہ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں سے نو سالوں سے ان کی وہ فرسٹریشن ایسی چیزوں سے نکلتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کیا آنر مل رہا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں ہر ایک کنٹری کا ہائیسٹ آرڈر کا جو آنر ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے لوگ پہروں کو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے آپ سوچ سکتے ہیں کبھی بھی کہ فورن کنٹری کے جو میں صرف وہاں کے پریزیڈنٹ سے پرائم نیسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کچھ وہاں کے ساتھ نیو پاپا گینی بھی ہوا میں یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈائس پر آتا ہے لوگ پاگل ہوتے ہیں اور میں ویٹنیس ہوں چیزوں کا جب موڈی جی یہاں پر چائنہ میں آئے تھے میں وہاں پر گیا تھا ان کو شہنگھائی کے ان کے پروگرم کے اندر ارزو جی آپ بلیب نہیں کر سکتے اس آدمی میں کچھ ہے کہ یہ سب کو پاگل کرتے تھے موڈی موڈی ایسے گونچتا ہے وہاں پر جیسی لوگ موڈی جی کو دیکھتے ہیں یہ ہی ٹیکس اوور ایسا لگتا ہے کہ میں چائنہ میں بیٹھا ہوں ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی دھرتی میں بیٹھا ہوں اور میرا پردھان منتری میرے سامنے بیٹھا ہے اور انہوں نے ایک ہی سیٹیپنٹ بولا کہ آپ ہماری کنٹری کے بھارت کے آپ ایمبیسیڈر ہیں آپ سوچ کے دیکھئے انہوں نے ایک ہی وڈ بولا وہاں پر اینڈ آئی وانٹ کی آپ جب بھی انڈیا آئیں آپ چائنیز کو ساتھ میں لے کر آئیں انہیں انڈیا دکھائیں انہیں پتا لگے کہ ہمارا کلچر کیسے ہے ان کا ایک وڈی والا لائن تھا میرے اندر اتنا ٹچ کیا اس وقت میں اس کے بعد دو دو سو لوگوں کے گروپ لے کر آئے انڈیا میں جبکہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے یہ ٹیول ایجنسی کا صرف اس لیے کہ موڈی جی نے بولا کہ آپ انڈیا میں ہیں میں اب گیس لے کر آئیں میں لے کر آیا انہیں میں ایون یہاں پر ڈیلی میں منیسٹرز تک کو میں نے ملانے لے کر گیا تھا کہ سر آپ نے بولا تھا دیکھئے میں گروپ لے کر آئے ہوں سو ایک ایک آرہ ہے ان کے اندر جو وہ بولتے ہیں نا تو آپ کے دل میں جاتی ہے چیز اور یہ چیزیں اپوزیشن کو تنگ کرتی ہیں بکوز ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ایسے جس کو وجہ سے جادو کرنی ہوتا جیسے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کئی بار ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ دھوکا ہے ایک طرح سے یہ جادو ہے یہ یہ جادو ہے یہ جادو کر وہ کہتے ہیں وہ ویجن دیتے ہیں آپ اس میں ڈھل جاتے ہیں and you start behaving like that یہ چیزیں اپوزیشن کو تنگ کرتی ہیں اس لئے وہ ان کے اگنس بولتے ہیں اور جب وہ فرسٹریشن میں بولتے ہیں وہ پھر ہندوستان کے اگنس بھی بولنے لگ جاتے ہیں ہماری کلچر کے اگنس بھی بولتے ہیں پھر ہندووں کے اگنس بولیں گے پھر مودی جی کے اگنس بولیں گے اور وہ گالیاں نکالتے ہیں گالیاں تب ہی نکلتی ہیں جب آپ کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے آپ اور میں ہم نے کتنے بار شوز کیا آپ نے مجھے کبھی گالی نہیں نکالی جبکہ ہم دونوں دشمن کانٹریز ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کبھی گالی نہیں نکالی کیونکہ ہمارے اندر فرسٹریشن نہیں ہیں یہ بچارے فرسٹریٹڈ ہے بالکلی تو اس لیے گالی نکلتی ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے یعنی پورے ایڈرس میں سے ان کو دو وڈی ملے جس کو انہوں نے کلپ بنا کر اور پورا وائرل کیا ہمانیاں سے بھی ایک دو لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور لکھا بلکہ سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے شیئر کیا اور لکھا کہ اٹھ سین ایمبارسمنٹ تو میں نے کہا نہیں ہے تو کوئی ایمبارسمنٹ کی بات نہیں ہے اس میں کونسی ایمبارسمنٹ ہے تو لیکن نہیں نہیں آرزوٹی آپ سوچ کے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ انگلیش موڈی جی کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے وہ ہمیشہ ہندی میں اپنی ماتر بھاشا میں جو ہماری بھاشا ہے اس میں ہی وہ سپیچ کرتے ہیں یہ ان کی مین لینگویج نہیں ہے پھر بھی انہوں نے کیا جس کو نیگٹیویٹی ہی دیکھنی ہے بھی انویسٹ کی بجائے انویسٹیگیٹ کر دیا انہوں نے ایک وڈ گولت بولا تو یہ سارے اس کے پیشے پڑ گئے جب انہوں نے بولا گلز بھی انویسٹ کرنا چاہیے ایڈوکیشن پہ انویسٹیگیٹ بول دیا انہوں نے it's a very simple mistake and second یہ ہو جاتا ہے جیسے میرے موہ سے کئی بار نگل جاتا ہے بلو رانی بلاور بولنا میرے موہ سے کئی بار گلتی سے نکل جاتا ہے تو بیکی it's very normal in a speech it happens but کیا کرے یہ ایسے ہی ہے لیکن سارے یہ ایک بہت چھوٹی سوچ کو دکھاتا ہے اگر آپ اس قسم کی بات کرنا شروع کریں ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کی economy آگے گئی ہے جس طرح سے آپ کی foreign policy آگے گئی ہے یا education system یا girls education کے اوپر جو انہوں نے اپنا توشہ خانہ کے gifts جوتے وہ یہاں پہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ہو جس نے وہ example نہ سنی ہو یا example نہ دی ہو اور بڑے positive way میں کہ دیکھیں جی Indian prime minister نے لیکن آپ کی اپنے لوگ ہیں وہ اچھا اس کے بعد ایک ویڈیو اور وہ same موجی جی کی clip لے کر اور ساتھ انہوں نے راہول گانڈی جی کی ویڈیو لگا دی وہ کوئی بات کر وہی والی بات جو ان کی تھی کے pronunciation کا اور دوسرا راہول گانڈی کے اور لگ دیا کہ دیکھیں جی یہ future prime minister نے ان کی انگلیس دیکھی ہے سار اگر انگلیس سے ملک چل رہے ہوتے ہیں تو عمران خان آئے تھے تو ہم جو ہے وہ امریکہ کو cross کر گئے ہوتے کیونکہ ظاہر ہے جو عمران خان کی انگلیس ہے وہ نواز شریف یا دوسروں کی نہیں ہے لیکن ان کو خیر بار علیہ مجھے کافی ایک عجیب سی بات لگی تھی تو میں نے کہا میں یہ بھی آپ سے پوچھوں لیکن ساتھ ساتھ انویسمنٹ کی بات ہم اگر کریں جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گجراتی فیملیز جو ہوتی ہیں یا جو گجراتی فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں وہ بزنس بڑا اچھا کرتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے اور کیونکہ جو بڑے بڑے بزنسز آپ کو دکھیں گے وہ زیادہ تر گجراتی جو لوگ ہیں ان سے ہی انہی کے ہیں اور موڈی جی کا بھی تعلق گجرات سے ہے اور ابھی سر گوگل اور ایمیزون یہ دو کمپنیز آئی ہیں ان کے یو ایس ویزٹ کے وقت سامنے اور دونوں انویسمنٹ کر رہی ہیں کیا کہیں گیا آرزو جی جب تجوری کھل رہی ہو تو ہاتھ دھو کر اور پورے ہاتھوں سے ایسے سمیٹھنا چاہیے موڈی جی نے وہی کیا ہے دیکھئے please understand one thing موڈی جی کا بڑا specific ایک trip تھا کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں اور بائیڈن کچھ دینے کے لیے ریڈی ہیں بائیڈن نے ایک میسیج دینا تھا چائنہ کو کہ تمہیں ہم نے کھڑا کیا لیکن تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو یہ میں برداشت نہیں کروں گا انہوں نے چائنہ کو میسیج دینا تھا موڈی جی نے دیکھ لیا کہ موقع اچھا ہے یہ اب چائنہ سے تنگ ہے this is the time جہاں پر میں جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا اگلے نے تجوری کھولی ہوئی ہے انہوں نے ہر چیز لے لی وہاں سے آپ یہ دیکھئے کہ سی ای او سرپ یہ دو ہی نہیں ہیں ان کا مقصد تھا انڈیا کا مقصد کیا تھا کہ امریک چائنہ کو سبق سکھانا چاہتا ہے اور چائنہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے ہم چائنہ کی ریڈ کی ہڈی توڑ دیں اور ٹوٹے کی کیسے جب ہم وہ ٹیکنالوجیز لے کے آئیں گے جو چائنہ کو بھی ابھی اویلبل نہیں ہیں وہاں پر سیمی کنڈکٹر کی بات ہوئی کلاوڈ کمپویٹنگ کی بات ہوئی بھی آپ سوچ کے دیکھیں these are future things اور اس کے لیے یہ beyond borders ہے چیزیں ساری اس کے لیے borders نہیں چاہیے because یہ سارا online کام ہے اس کے لیے نہ تو logistics چاہیے کچھ نہیں چاہیے سرپ infrastructure چاہیے انڈیا میں اور investments کیسے ہیں ہر سال ایک ایک بیلین ڈالر invest ہوتا رہے گا آرزو جی پورا پاکستان ایک بیلین ڈالر دیکھنے کے لیے طرح سرائے پچھلے نو مہینوں سے لیکن وہ ایسا بی بی اب باہر نکل ہی نہیں ایک بیلین کا اور یہاں پر بینا مانگے ایک بیلین ڈالر ہر سال ہر company invest کرتی جائے گی آپ سوچ کے دیکھئے کہ ایک ecosystem موڈیج نے industry نہیں لی انہوں نے بولا مجھے سارا سارا ecosystem چاہیے مجھے R&D انڈیا میں چاہیے میں اس R&D کا فیدہ میں بھی اٹھاؤں گا آپ بھی اٹھائیں گے اور دنیا بھی اٹھائے گی اور بائٹن نے وہ والی technologies دی ہیں جو وہ کسی کو بھی دیتے نہیں ہیں سو یہ جو investments ہیں this is just a start آپ دیکھیں گے semiconductor کی یہ industry یہاں پر لگنے والی ہے اس کے بعد یہ سارا جو باقی کا سن رہے ہو نا amazon بھی آ رہا ہے e-commerce کے لیے اور google بھی آ رہا ہے these are tip of the iceberg یہ تو بھی شروعات ہے یہ بڑی بڑی companies جب آنی شروع ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں جب بڑا tiger پکڑ لو تو مکھیاں اپنے بھی آیا تھی تو ہم اب کس کی بات کر رہے ہیں جب ہم سو سو billion dollars کی companies کی بات کرتے ہیں تو پانچ دس جو billion dollars کی companies ہیں وہ ہمیں مکھیوں کی طرح لگیں گی but in economy ان سب کی جب investment millions میں آئیں گی it is going to be a big game changer تو مہدی جی نے ایسا magic کیا وہاں پر کہ آپ imagine نہیں کر سکتے بلکل لیکن سار google میرا خیال ہے کہ وہ 10 billion invest کرے گا اور amazon 15 billion invest کرے گا 11 billion already cut چکا ہے لیکن سار اس سے یقینا لوگوں کو jobs بھی ملیں گی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان companies میں کام کے لیے بھی رکھا جائے گا تو اس قسم کی بھی ظاہر ہے problem ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت میں jobs کی کوئی problem ہی نہیں ہے سب کے پاس ہے لیکن اس چیز میں تھوڑا سا تھوڑی کمی آئے گی تھوڑی بہتری آئے گی آرزو جی دیکھئے میں کبھی بھی چیزوں کو لیٹرل ویسے نہیں دیکھتا ہے ویسا ہی ہو وی اینلیس پیپل وی سی مچ مور ڈیپر دن وی زیبل ڈی آئے اور پولٹیکل سینز کے اندر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی چیز ہو جو آپ کو دیکھ رہی ہے جب یہ جو pulling وہ им کیونکہ موڈی جی نے پیلا کام کیا جو وہاں پر جو automotive center تھا وہاں گئے کہ ہی ہمارے Can'try елов پڑے لکھے لوگ ہیں انگلیس بیکنگ ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن کیا وہ skills جو یہ компіз آ رہی ہیں ان سو موڈیج نے پہلا کام کیا کی مجھے جو آپ کو سکلز چاہیے آپ پہلے انڈیا میں آ کر ہمارے لوگوں کو دیجئے کیونکہ یہ ساری جو انڈرسٹریز ہیں ان کو ابھی چھے مینے سال لگیں گے اور جو سکلز ہیں وہ اگلے ایک سال میں لوگ لے لیں گے اگر انہیں تریننگ دی جائے گی پہلے سکلز دولپ کرو پھر وہی جو سکلز آپ نے دولپ کر رہی ہیں اسی کمپنیز میں ان کو جو بھی مل جائے گی کیونکہ انہیں چیزوں کی ضرورت ہے so it is not about job it is about upliftment اور پھر اس کے بعد enhanced job opportunities بھی آج جو آدمی لاکھ روپے کمارا ہے مینے کا اس کی دو لاکھ پانچ لاکھ کیسے ہو سکتی ہے it is through these things so it's a game changer پہلے بات بھی لگ رہا ہے کہ پہلا ایک بار سیمنٹ کرو جائے then i'll talk about the job it is not about jobs جیسے پہلے پولیٹیشن بات کر رہتے ہیں جیسی امران خان نے بولا تھا میں ایک روڑ jobs لے کے آنگا وہ ایک لاکھ بھی جو بھی نہیں لے کر آئے he is not talking about jobs he is saying مجھے uplifted latest جو technologies ہے مجھے اپنے بچوں کو وہ سکھانی ہے تاکہ وہ آج کے نام سوچیں وہ future کے بارے میں سوچیں کہ future میں میں اور کیسے انہانس کر سکتا ہوں میں اور کمپنیز میں کیسے کام کر سکتا ہوں یہ trip جو ہے میں نے اپنے سارے کیریئر میں میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے میں نے اس کیریئر میں کبھی بھی ایسا trip نہ سنا نہ دیکھا اور اتنا کچھ ایک trip میں کر کے آنا یہ heads of door موڈی جی ہے اور سر ابھی وہ ایجپٹ بھی گئے ہیں موڈی جی وہاں کے امریکہ کے بعد جو ان کا وزٹ ہے وہ ایجپٹ کا ہے اور وہاں پہ ایجپٹ کی گورنمنٹ نے ان کو ایوارڈ بھی دیا ہے تو ایک طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز خاص طور پر اسلامی کنٹریز کیونکہ ٹھیکے دار تو ہمیں سر جب تک ہم سے ایوارڈ نہیں ملے گا تو یہ نا سمجھیں موڈی جی کہ بہت کچھ ایچیف کر لیا تو تب ایچیف ہوگا جب پاکستان ایوارڈ دے گا تو سر اس ایوارڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کو ایوارڈ ملا ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ بھارت میں ایوارڈ بلا تھا تو ہر ایک گھر میں کوئی چھوٹی سی علماری ہوتی ہے اس پہ دو تین ایوارڈ ہوتے ہیں موڈی جی کے لیے پورا میوزیم کھولنا پڑے گا کہ اتنے ایوارڈ کوئی ورلڈ میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جاگے جو چھوڑاٹے پروبنسیز ہیں جس کو پروبنس بولتے ہیں یا سٹیٹ بولتے ہیں وہ والے بھی ایوارڈ دینے شروع کر دیں گے جو حالت ہے ان کی تو ان کے لیے ایک میوزیم کھولنا پڑے گا موڈیز ایوارڈ میوزیم اس سے کم بات ہی نہیں بنے گی جہاں جاتے ہیں ان کا ہائیسٹ ایوارڈ انہیں دیا جاتا ہے یہ بھی ایک کمال ہے یہ بھی ایک جس کو بہت ہے this shows the connection آرزو جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسی حالت چل رہی ہے پاکستان اگلے سال تک انہیں ایوارڈ دے گا ہی دے گا کیونکہ انہوں نے لگتا کہ اگر ایوارڈ دیں گے تو آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے اس چکر میں یہ ایوارڈ بھی دے دیں گے آپ چلتہ نہیں کریں جو حالت ہے پاکستان ایوارڈ کے لیے بھی راضی ہو جائے گا کہ بھوتے جی ایوارڈ لے لیجئے پلیز آئی ایم ایف سے لوگ ہمارا ریلیز کروا دو کیونکہ آپ نہیں روکا ہوا ہے so as far as this is flaming world is concerned ارزو جی پتا کیا ہے آپ نے نا اپنے دماغ میں ایک بٹھا کے رکھا ہوا ہے پاکستان not آپ نے پاکستان نے بٹھا کے رکھا ہے کہ یہ ٹھیکے داری ہماری ہے یہ ہندوستان اس کے اندر enter بھی نہیں کر سکتا اور موڈی جی نے وہ دیوار ہی توڑ دی جس میں آپ کر رہے تھے کہ اس میں hole نہیں کرنا انہوں نے دیوار توڑ دی اس کی جو اٹھا کر اور آج پورا مسلم world ہندوستان کے ساتھ ہے وہ سمجھتا ہے مسلم world نے سمجھ لیا ایک چیز کو کہ دیکھیں ترقی بھی یہاں پر ہے future بھی یہاں پر ہے اور ہمیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے آپ بتائیے آپ نے یہ چورن ان کو بیچنے کی کوشش کری on basis of what صرف نفرت کے اوپر جب کوئی چیز نفرت کے بیس پہ کھڑی ہوگی اس پہ building کبھی بھی کھڑی نہیں رہ سکتی وہ کسی نہ کسی دن ٹوٹے گی ٹوٹے گی اور موڈی جی نے جو قیام کیا ہے پورے دنیا میں دوستی بنائی انہوں نے نفرت کے بیس پہ نہیں one to one relationship بنایا انہوں نے تو اسی کا اسی کا نتیجہ ہے آج کی جیٹ میں کہ انہیں سب جگہ پر ایک دوست کی طرح دیکھا جاتا ہے ایک trusted partner کی طرح دیکھا جاتا ہے ان کی بات سنی جاتی ہے ملکل ہونا چاہیے سار اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے لیکن last میں میں یہ بھی آپ سے کہوں گی کہ ہمارے ان سے نہیں لیکن آپ کیا ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تو خیر میں نام بھی نہیں لینا چاہتی کیونکہ نام لوں گی تو وہ اکسامہ ہی میں famous ہوتے ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی موڈی جی انڈیا سے لوگوں کو اپنے خرچے پر لے گئے تھے جنہوں نے امریکہ پہنچ کے موڈی جی کے لیے جو ہے وہ white house کے باہر یا جہاں پہ ان کا event ہا ہوا تالیاں بھی بجائیں اور نعرے بھی لگائیں اور واوا بھی کی تو مطلب اس لیول تک بھی آپ کیا سے بات کی جا رہی ہے پاکستان سے نہیں آپ کیا سے بات کی جا رہی ہے اور وہ لوگ جو ہیں ان کا کہنا یہ جتنا یہ موڈی جی مل رہے تھے باہر جو ہاتھ ہاتھ ملا رہے تھے وہ ایسے 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 وہ خود لے کے گئے ہوئے تھے موڈی جی یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہاں پر نا پروٹیسٹ کرنے والے لوگ بھی تھے جو باہر کھڑے ہوئے تھے تو یہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ موڈی جی پوری برات لے کے گئے تھے وہاں پر جیسے کی امیریکہ میں کوئی انڈین رہتا ہی نہیں ہے یہی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پروٹیسٹ کر رہے تھے یہی لوگ ہیں انہوں نے برات بھیجی دی وہاں پر پروٹیسٹ کرنے والی بھی یہ ایسے لوگ ہیں دوگلے لوگ ہیں جو اپنے ہی کنٹری کا نام باہر جا کے خراب کرتے ہیں لیکن آپ کے کنٹری میں بھی ایسے جوکر بہت ملتے ہیں مجھے دیکھا تھا کہ جب وہ شہباز شریف چاہے تھے مکہ مدینہ میں کیا کچھ بولا تھا چور چور کے نارے وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے لگوائے تھے بران خان نے اور شیخ رشید کے جو بھائی تھا کیا تھا وہ آپ سوچ کے دیکھئے کہ آپ کے کنٹری کا جو جو ہیڈ ہے جو پردان منتری ہے آپ کا وہ ایک طرح سے نا کنٹری کا باپ ہے وہ آپ اس کو گالیاں نکالیں گے that means آپ اپنی کنٹری کو گالیاں نکالتے ہیں ان لوگوں کو سب رہی ہے سر ہمارا باپ سر ہمارا باپ آرمی چیپ ہوتا ہے سوری آپ کو یہاں کریکٹ کروں گی کہ عمران خان چلے عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ آرمی چیپ جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے لیکن میں نے عمران خان تو پوچھا تھا یہ کون لوگ ہیں جو ہر تیسرے سال باپ بدل لیتے ہیں تو میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ کیسے ہو مجھے اس بات پر اپجیکشن ہے مران خان کے یہ بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آرہی میں کنفیوز ہو رہی ہے ابھی انہوں نے باپ کو ایکسیشن دیتی تھی ابھی انہوں نے باپ کو ایکسیشن بھی دیتی تھی وہ وہ میں باپ چینج نہیں کروں گا اس ہی کو رکھوں گا اور تیسری بار بھی دینے کے لیے انہوں نے راضی کر لیا تھا کہ بھئیہ میرے باپ تو ایکسیشن لے لیں مجھے کرسی سے مت ہٹا لیکن باپ مانا نہیں بالکل ایسا ہی ہوا اور اب وہ کہہ رہے باپ کا کوٹ مارشل ہو جانا چاہئے تو یہ اپران خان کہہ رہے ہیں سو جب یہ لوگ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ سب پیڈ ہیں یہ پیڈ ایکٹرز ہو کام آن دا سکرین اور دو آل دیس چیز بکوز انہیں پیمنٹ ملتی ہے یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آر دو جی